احتساب عدالت نے نوڈیرو ٹو رینٹل پار ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد کر دی راجہ پرویز اشرف پر اخیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا نئے براول پنڈی نے دوہزار تیرہ میں ریفرنس دائر کیا تھا گدو پار پلانٹ کی مشینری نوڈیرو ٹو پار پلانٹ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی غیر کانوری کام کے لیے فیز دے کر خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہر بو روپے کی شمسی طوانائی کا کیس وزیراعلا سندھ قومی احتساب بیوروں میں پیش نیب کے دیئے گئے سوال نامے کے جوابات جمع کر آئیں گے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں جنوبی پنجاب کی ترقی کا سفر اب نہیں رکے گا وزیرا پاشی محسن لغاری سے ملاقات میں جنوبی پنجاب کے نئے ازلہ اور تحصیلیں بنانے پر گفتگو عثمان بزدار نے کہا انتظامی بنیادوں پر فیصلہ کریں گے آبادی اور مالی وسائل کے حساب سے کسی علاقے کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا گورنر پنجاب کہتے ہیں قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں پارٹی وفوت سے ملاقات میں چودری سرور نے کہا ماضی میں میرٹ کو نظرانداز کیا جاتا رہا مگر اب ایسا نہیں ہے پی آئیے سمیت ہر معاملہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں اداروں میں اصلاحات کی جائیں گی کراچی میں بادل نہ گرجے نہ برسے گرمی کے ستائے عوام بارش کا اب تک انتظار کر رہے ہیں شہر میں حبس اور گرمی کا راج مہک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سسٹم کمزور ہو گیا آج شام ہلکی بارش کا امکان ہے لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے رزگاری کے ستائے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر کراچی والوں کو گیارہ جولائی سے دودھ ایک سو بیس روپے فی کھلو ملے گا صدر ڈیری فارمرز اسوسییشن کا دودھ کی قیمت میں دس روپے اضافے کا اعلان شاکر گجر کا کہنا ہے قیمت میں تین سو تیس روپے فی من اضافہ باہمی مشاورت سے کیا کراچی میں علاصف اسکوائر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ اسسسنٹ کمیشنر زخمی، کزن مختار مری جان بحق، نصار احمد مری سوراب بوٹ کے قریب گاڑی کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے کہ تین موٹر سائیکلوں پر سوار چھ ملزمان نے فائرنگ کر دی اسسسنٹ کمیشنر فیملی کے ہمراہ اپنے گاؤں نوشیر و فیروز جا رہے تھے تہشت کردوں کو منٹوں میں دھول چٹانے والے کراچی پولیس کے بہادر احلکاروں نے سما کے مارننگ شو نیا دن میں سٹاک ایکسچینج حملے کا تمام احوال سنا دیا رفیق سمرو نے ٹریننگ کے بعد پہلے ہی بڑے حملے میں پہلا حملہ آور کو جہنم واصل کیا احلکار خلیل الرحمان نے تیسرے دشتگرد کو مار گرایا فرز کی پکار نے ڈرائیور کی ڈیوٹی دینے والے محمد سلیم کو جان داؤ پر لگانے پر مجبور کر دیا بے باقی سے لڑے والوں کے عظم و حوصلے مثالی ہیں ملک بھر میں ایک رونا کے بار جاری ہیں ایک دن میں 83 افراد انتقال کر گئے 24 گھنٹوں میں 2980 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں ایکٹیف کیسز 91602 ہیں لاہور میں آج راہ سے دوبارہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا ساتھ نئے متاثرہ علاقوں کو رات بارہ بجے سے مکمل بند کر دیا چاہے گا پابڈا ٹاؤن ڈی ایچ اے جہوہر ٹاؤن سی بلاؤگ گرین سٹی ایک ہفتے کے لیے بند ہوگی امریکہ میں کرونا وائرس بے کابو 24 گھنٹوں میں 55000 سے زائد نئے کیسز اور 993 امباس رپورٹ ہو گئیں برازیل میں بھی صورتحال بدستور خراب 48000 سے زائد نئے مریض سامنے آئے 1312 لقمہ اجل بن گئے کرونا کو سیریس نہ لینے والے برازیلین صدربی وائرس سے نہ بچ سکے بھارت میں بھی مریضوں میں تیزی سے اضافہ 23000 سے زائد مصبت کیسز اور 493 ہلاکتیں ہوئیں امریکہ 6 جولائی کو عالمی دارے صحیح سے دسبردار ہو جائے گا ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا فیصلے پر کڑی تنقید ڈیموکریٹک صداتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ وہ صدر منتخب ہوئے تو یہ فیصلہ پہلے ہی دن واپس لیں گے ڈیموکریٹک سینیٹرز کو تشویش کرونا وبا میں امریکہ تنہا رہ جائے گا امریکہ بین الاقوامی طلبہ کا خیر مقدم کرتا ہے اگلے سیمسٹر میں پڑھائی کے لیے آنے والوں کا امریکہ آنا اب بھی ممکن ہے بین الاقوامی اسٹوڈنٹس پر ویزے کے پابندیوں سے متعلق امریکی دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا مہکمین خارجہ کا کہنا ہے اسٹوڈنٹ ویزا میں کی جانے والی تبدیلی آرزی ہے اقوامی متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کو بینکاب کر دیا انصداد دہشتگردی سے متعلق ورچول سیمینار میں دھواندھار خطاب کہا بھارت قرائے کے قاتلوں سے پاکستان میں کاروائیاں کروا رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور چینی کانسلیٹ پر حملہ تازہ مثالے ہیں دہشتگردوں کو بھارت کی سہولتکاری کے لیے پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے اقوامی متحدہ کو اس کی روکتھام کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا انسانیت کے مسیحہ ہزاروں یتیموں لاوارسوں مسکینوں کے والد غریبوں کے غمخار مولانا عبدالستار ایدی کو ہم سے بچھرے آج چار سال ہو گئے ملک کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس دی یتیم خانے اولڈ ہاؤسز پناہ گاہیں بنائیں ملک بھر میں بچہ جھولے لگائے ایدی کے احسانات کبھی کم نہ ہوں گے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے پاکست کر دی موسیقی